زندگی میں اپنی بیوی بچوں کی جائز ارمانوں کا لحاظ رکھو جائز خواہشات کا لحاظ رکھو اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کی جائز تمناوں کا پوری کرنے کی کوشش کرو ہاں وہ ناجائز کوئی بات کہتے ہیں نہیں لیکن جائز تمنا جہاں اسراف نہیں فضول خرجی نہیں لحاظ رکھو اپنی بیویوں کی جائز تمناوں کا ام الممنین آشا صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مشہور حدیث ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے عید کے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے کھیل رہے ہوتے حضرت عائشہ کمسن تھی ان کی خواہش ہوتی اللہ کے نبی میں کھیل دیکھنا چاہتی ہوں یہ پیارے نبی لے جاتے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی آڑ میں کھڑے ہو کر کھیل دیکھا کرتی تھی فرماتی ہے یہ تو کھیل دکھاتے پیارے نبی اور میرے جذبات کا اتنا لحاظ اتنا لحاظ کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب تک میں خود تھک نہ جاتی اور چلنے کے لیے نہ کہتی تب تک آپ چلنے کی بات نہ کرتے سلوات اللہ وسلام علیکم اس حدیث کو بیان کر کے حضرت عائشہ اپنے زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کے کہتی تھی اے شوہروں یہ اللہ کے نبی تھے جو میرے تمنہ اور میرے خواہشات کا اتنا لحاظ رکھتے تھے تم بھی اپنی ان بیویوں کی خواہشات اور جذبات کا لحاظ رکھو جو کم سن ہوتی ہیں اور کھیل کھدنے کی جو مشتاق ہوتی ہیں اور ہماری کوئی ماں بہن اپنے شوہر سے یہ ڈیمانڈ نہ کرے اس حجیز کا حوالہ دے کر کہ ہمیں اسٹیڈیم میں لے جاؤ کرکٹ دیکھنا ہے ایسے کھیل نہیں وہ تو بہادوری کے کھیل تھے وہ سب بہادوری کے کرتب تھے وہ سب جو کہ جہاد کا کھیل ہے صلوات اللہ وسلم علیک ایسے کھیل تو میرے بھائی جائز تمنا ہوں کے لیے حد تو یہ ماہی ایشا صدیقہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیائی گئی ہیں کم سن ہیں اور گڑیوں کو لے کے کھیلا کرتی تھی اپنی سہلیوں کے ساتھ پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے حضرت ایشا کی سہلیاں جا کے کونے میں کئی چھپکے بیٹھ جاتی ہیں پیارے نبی حضرت ایشا کی سہلیوں سے کہتے جاؤ ایشا کے ساتھ کھیلو کتنی بڑی بات ہے بیویوں کی جائز تمناوں کا لحاظ رکھنا جائز خواہشات کا لحاظ رکھنا